کراچی کے پڑے لکھے نوجوان ٹارگیٹ کلر کیسے بنے کیا چیز تھی جسے انہیں کتابیں چھوڑ کر اصلہ اٹھانے پر مجبور کیا آخر کیا ہوا کہ انہوں نے ڈگریہ ہونے کے باوجود لوگوں پر تھرڈ ڈگری کیا ایسی کیا بات تھی کہ انہوں نے پڑھائی کے لیے ٹوٹ جلانے کے بجائے اپنے ٹوٹچر سیل چلانا شروع کر دیئے تو چلے اس شہر کے لوگوں اور اس شہر کے ساتھ کیا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں کراچی جس میں اسی فیصد آبادی پڑی لکھی ہوا کرتی تھی ہر طرف سکون تھا علم و عدب کی محفلے ہوتی تھی غیر ملکیوں کی بڑی تعداد یہاں بازاروں میں خریداری کرتی نظر آتی تھی سو سے زائد سینماز میں فلمز دیکھنے والوں کی لائنیں لگی رہتی تھی ایسا تھا کراچی تاریخ دان عارف حسن محمود شام اور شکیل عادلزادہ صاحب کو بھی پرانا کراچی گلی گلی یاد ہے بہت خوبصورت شہر تھا بڑا پرسکون اچھا جب بات ہے بہت دلچسپ بات کہ یہاں موسم جو تھا وہ بھی بڑا نرم تھا یعنی یہاں اتنی گرمی نہیں پڑتی تھی کراچی ایلیٹ کا شہر تھا بیشتر قریبوں کا شہر تو نہیں تھا وہ حالانکہ غریب بہت رہتے تھے سینما بہت تھے کراچی میں کوئی ایک سو چھتی سینما تھے نائنٹین سیونٹی ایٹ سیونٹی جائے تک لیکن ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کراچی کی ساتھ کیا ہوا اس شہر کے لیے اسلہ کبھی بھی نیا نہیں رہا سال 1968 کے بعد سے تعلیمی اداروں میں بھی گن کلچر اپنے پنجے گار چکا تھا 11 جون 1978 کو آل پاکستان مہاجر سٹوڈنٹ اورگنائیزیشن بنی اب وقت بدلا اور طاقت اپی ایم ایس او کو مل گئی چالیس سال سے صحافت سے بابستہ خرشید تنویر صاحب بھی اس وقت جامعہ کراچی کے طالب علم تھے اسلامی جمعیت طلبات جو کراچی انیورسلیمی تھی اس نے پہلے بھی بہت ساری بدماشیاں کی ہیں جب ایم کیم آئی اے پی ایم اے سے رب آئی تو وہ سارے معاملات اس سے بہت آگے بڑھ گئے یہ وہ وقت تھا جب جامعہ کراچی میں اسلام بوریوں میں بھر کر آیا کرتا تھا ان واقعات کے اینی شاہد سینئر صحافی آمیر زیا بھی ہیں جامعہات کے اندر ترقی پسند وائسز کو یا ڈیموکریٹک وائسز کو نیوٹلائز کرنے کے لیے جمعیت بڑا مضبوط ہو کر سامنے آئی تھی اور مجھے وہ تمہیں یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ماشاءاللہ بوریوں میں بھر کے صلاح آتا تھا جامعہ کراچی کی مسجد کو استعمال کیا جاتا تھا صلاح جمع کرنے کے لیے گولیاں چلتی تھی پوری پوری راہ چلتی تھی جیسے جیسے شہر کی سیاست بدلی اور نئی یہاں پر پاورز آنے لگی تو دہرے کیمکیوم کا رائس تھا جس پارٹی کا جتنا قط کارٹ تھا اس کے حساب سے انہوں نے استعمال کیا ہے اے پی ایم ایس او کا پودا جلد درخ بنا اور اٹھارہ مارچ انیس سو چوراسی مہاجر قومی مومنٹ بنی شہر میں سیکٹرز اور یونٹ آفیسز کھولے گئے یہ وہ وقت تھا جب شہر بدل رہا تھا اب قانون سب کے لیے برابر نہیں تھا یونٹ ہوتا ہے یونٹ ہوتا ہے یونٹ ہوتا ہے یونٹ کانسلز ہوتا ہے یہی طریقہ کار ہے سیکٹر نیچارز تو نہیں ہوتا ہے بیمانی تو خیر پہلی تھی رائج مگر انہوں نے اس کو عام کر دیا ریولور رکھو میں اس پہ امتیان دے لو انویجڈیٹر کہے گا تو کہو سابقہ یونٹ انچارز نے نام نا ظاہر کرنے کی شرط پر ہمیں بتایا کہ سیکٹرز اور یونٹ آفیسز میں نوجوانوں کے لیے ہفتہ وار کلاسز ہوا کرتی تھی جن میں لڑکوں کے جذبات کو اُبھارا جاتا تھا سیکٹر پہ یونٹ آفیسز پہ جہاں پہ ہمیں سارا ویڈیو مٹیریل اور ریٹن میں مٹیریل دکھایا جاتا تھا ویڈیو کے اندر ایک انپریشن ایسا ہوتا تھا کہ جیسے بہت یادتی کی جا رہی ہے پھر شہر میں ترتیب سے ہونے والے واقعات بشرا زیدی ٹرافک حادثہ اورنگی ٹاؤن سوراب گوٹ اور ہیدر آباد کی فضادات کے بعد نوجوان نسل کو مزید منفی سوچ کی جانب راغت کیا گیا یہ جو ایسنسٹی کے جھگرے تھے اور جس طرح سے ان کو کنڈکٹ کیا گیا ختل و غارت کے ذریعے تمکانے سے جان سے مارنے سے بم پھارنے سے سٹرائک سکول کرنے سے اس نے کراچی کو تبا گیا اس نے کراچی کے نو جوانوں کو چاہل بنایا ان کے دلوں میں نفرت بٹھائی اور وہ بھی جھوٹی نفرت ایم کیم کو اللہ تعالی نے بہت بڑا موقع دیا تھا وہ بلا شرکت غیرے یہاں کے بے تاج بادشاہ تھے طاقت سمجھی گئی کہ یہ بیرل آو گن سے نکلتی ہے یہ پڑھائی سے نہیں ملتی عقل سے نہیں ملتی ماضی میں اسی تنظیم سے وابستہ افراد کہتے ہیں سال دو ہزار کے بعد سے رہنما عوام اور کارکنان کی بہتری کا سوچنے کے بجائے پیسے جمع کرنے میں لگ گئے تھے سیکٹر یونی میں صرف پیسوں کا کھیل ہو رہا تھا یونی سیکٹر سے حساب کتاب سے چل رہا تھا سیکٹر اوپر سے کیٹی سی سے حساب کتاب میں چل رہا تھا کیٹی سی جو ہے وہ آپ کی مرکز کے ساتھ حساب کتاب میں چل رہی تھی صرف یہ ہے کہ بندت واقع تھی کون سا فراد کس کو دینا ہے کہاں سے نوٹ کہاں کرنا ہے بس کیا ساری چیزیں سے کچھ بھی نہیں تھا کوئی عوام کا کوئی کئی کام نہیں ہو رہا تھا امین الحق گزشتہ 35 سالوں سے ایمکی ایم سے وابستہ ہیں وہ ایمکی ایم کے بارے میں کہی گئی باتوں کو یکسر مسترد کرتے ہیں ایمکی ایم کے کتنے فیصد لیڈران میں پیسہ بنایا ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہارلی لیز لین اف ون پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو خیرناً میرا حالے کے قطاعیاں کی ہیں ایمکی ایم کے اندر ایک اکانٹیبلنٹی کا سسٹم موجود ہے سابقہ ایمکی ایم ورکر محمد سلمان نے بھی اس تنظیم کو پچیس سال دیئے لیکن بدلے میں پچتاوے کے سوا کچھ نہیں ملا والد کا انتقال ہوا والدہ کا انتقال ہوا دو جوان بھائی مرے گئے تو یہ دیا ہم ایمکی ایم نے پڑھنا تھا ہمیں پڑھائی ہمیں چالو رکھنی تھی اپنی مگر ان لوگوں نے کرنی نہیں تھی چالو نہیں سوڑو کیا کرو کے پڑھ گئے اس لے دیتی ہاں میں اس کے ساتھ یہ کر دو اس کے ساتھ وہ کر دو بس یہ کروایا مرنہ میرا بھائی ہارڈویر انجینئر تھا میرا سب سے بڑا بھائی ہارڈویر انجینئر تھا تو ہم جاہل رہتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق سندھ میڈیکل کالیج کا ڈاکٹر محمود صدیقی جو نہ صرف بھارت میں مقیم ہے بلکہ بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے اشارے پر کراچی میں دہشتگردی کروا رہا ہے یہ بھی سال انیس سو چھانوے میں اے پی ایم ایس سو کا چیئرمن تھا بانی ایم کئیم کا یہ بیان بھی ریکارڈ پر موجود ہے جس میں انہوں نے نوجوان نسل کو اسلح خریدنے کی ترغیب دی اور اپنے مسائل کے حل کے لیے کلم اور کتاب کا سہارا لینے کے بجائے اسلحے کا سہارا لینے کا کہا دل اتنا کھل گیا کہ کراچی چھوڑے لندن میں بھی قتل کا منصوبہ بنایا لیکن وہاں قدم قدم پر لگے کیمرو نے ملزمان کو گرفتار کروا دیا ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں بھی ملوث نوجوان پڑے لکھے تھے موسن علی اور کاشف خان گریجوئیٹ تھے اور انہیں لندن کی جامعہ میں اسی غرض سے داخلہ دلوایا گیا کہ وہ وہاں جا کر ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کر سکیں تاریخ دان کہتے ہیں کہ اردو بولنے والوں کی نمائندہ جماعت بننے والی ایم کیو ایم نے اپنی منفی سیاست سے بہت نقصان پہنچایا اردو بولنے والوں کی دو نسلوں کے امکم نے تباہ برباد کیا پنجابیوں کے ساتھ جھگڑا کیا اس کے بعد بلوچوں کے ساتھ جھگڑا کیا پشتونوں کے ساتھ جھگڑا کیا اس کے بعد پھر جہاں ہم رہتے ہیں جہاں ہماری نسل کو رہنا آیا یہ ہی دفن ہونا سندھیوں کے ساتھ جھگڑا کیا یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں اس کا الٹی میٹلی کیا ہوا ہمارے آنے والی جو نسل تھی جس کی عمر ہے پینتیس سال چالیس سال وہ اس کو بھگت رہی ہے ان کے لئے سندھ حکومت میں کوئی سرکاری ملازمت نہیں ہے نہ مہاجر پرولٹیریٹ میں رہا نہ فوج میں نہ بیروپسیسی میں نہ پولیسی میکر میں وہ دکاندار ہو گیا ہے نیچے دکانے اوپر اس کا گھر ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ انپر ہو گئے ہیں اور اب کراچی کا یہ حال ہے کہ تاریخ دان بھی اس شہر کو نہیں پہچانتے رفتہ رفتہ معلوم ہے ہمارا شہر نہیں ہے ہم کسی اور شہر میں آئے تھے یہ دوسرا شہر جو اس شہر کی مسیحائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے وہ یہاں رہنے والوں کو کئی دہائی پیچھے چھوڑ گئے مگر کھنڈر بتا رہے ہیں کہ امارت عظیم تھی اس شہر نے سب کو بہت کچھ دیا مگر اسے کچھ نہ ملا لیکن اب بھی وقت ہے اسے بدلنے کا بندوق سے قلم اور اندھیرے سے روشنی تک کا سفر تیہ کرنے کا کیمرہ ٹیم کے ساتھ احمد رحمان خان ساما کراچی مگر کھنڈریا روشنی طرح ڈیوشنو Čنکو